الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیه الطیبین الطاہرین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہازہی تذکرہ فمن شا اتخذ الى ربہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دورِ الہاد ہے ایمان بچائے رکھئے دورِ الہاد ہے ایمان بچائے رکھئے یہ خزینہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھئے آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اڑھے آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اڑھے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انتہائی خلوص اور احترام کے ساتھ مکینِ گمبدِ خزرہ تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم حضور احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ ارواح و نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درودِ پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہی و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا ارشادِ عالی و قار ہے بے شک یہ نصیحت ہے جو چاہے اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے مولانا لوگوں کا کام صرف نصیحت کرنا ہے نصیحت پر عمل کروانا نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسی شہر میں جو کہتے ہیں یار مولانا کے ساتھ ان کی دوستی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوئے میرا کام ٹھیک کرنا ہے بھی ہم امام پورے شہر کے ہیں مسلمانوں کے امام ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو میرا کام ٹھیک کرنا ہے کوئی چوری کرتا ہے کوئی بیمانی کرتا ہے کوئی جھوڑ بولتا ہے مکر کرتا ہے شراب پیتا ہے وغیرہ وغیرہ ہمارا کام ٹھیک کرنا ہے یا پیغام دینا اللہ کیا فرماتا اپنے محبوب سے اے مصطفیٰ تمہارے رب نے جو کہا ہے وہ پہنچا دو بندوں کو بس تو ہماری بھی ڈیوٹی یہی ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے اپنے دین کے حوالے سے وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے راستے پہ لے کے آنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے جس طرح سے کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ہنڈیٹ پرسنٹ اس مریض کو ٹھیک کر دوں گا اس کا باپ نہیں کر سکتا ہے مریض کو ٹھیک کرنا یہ اللہ کا کام ہے ڈاکٹر کا کام نہیں ہے سارے ہاتھ دوڑے کریں بیٹے بھاگے پر رہے ہیں ایک چھوٹے سے مچھر نے کیا تباہی مچائی پورا دیش پریشان ہے نہیں پریشان ہے گیلری میں جگہ نہیں ہے جناب ابھی لگن شاہ سے آ رہا ہوں میں گیلری میں جگہ نہیں ہے چھے مہینے کے بچے سے لے کر کے اور قبر شریف کے پہنچنے کے قریب تک پہنچے ہوئے لوگ بھی ڈینگو کے کتنا طاقتور ہے مچھر گمزور اتنا اگر یہ چھٹکی سے ایسے مسل دیجئے تو اس کی کچھوڑی پکوڑی سب نکل جائے اندر سے نہیں مچھر کتنا بڑا ہوتا تھوڑا سا یوں مسل دینا تو شاید اس کا وجود نہیں ملے گا کہاں گیا وہ خطرناک کتنا ہے کتنا خطرناک ہے کہ پورے ملک کو پریشان کر رکھا ہے ہزاروں لوگ مر چکے اب تک ہزاروں لوگ ڈینگو ہے ڈینگو اس کے لئے آدمی کتنا احتیاط کرتا ہے جہاں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دوا کا چھرکاؤ کرنا چاہیے اور اسے بچنا چاہیے اور اسے بچنا چاہیے اس زندگی کی حفاظت کے لئے ہم نے حفظان صحت کے کتنے اصولوں کو روبہ عمل لا کر کے کوشش کی ہے کہ ہماری صحت ڈاؤن نہ ہونے پائے جبکہ یہ گیارنٹی رب کی ہے جسے چاہے صحت مند رکھے جسے چاہے بیمار کر دے اللہ نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا یہ مت کھانا ادھر مت جانا یہ مت کرنا وہ مت کرنا یہاں آدمی نہیں سوچتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں ہونا تو بچہ ہی جو ہماری مرضی میں آئے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ ہم کریں گے جان بچانے کے لئے ڈاکٹر کے ڈائرنگشن کے حساب سے انسان صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک زندگی کو اسی دھاگے میں پیروکے رکھتا ہے تاکہ ٹھیک رہے ٹھیک رہ کر کہ بھی لوگ مر جاتے ہیں نہیں مرتے ہیں ہمیں سوئے تھے صبح اٹھے ہی نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے شہر مل جائیں گے آپ کو ریکارڈ دور جانے کی ضرورت نہیں کتنے ایسے مریض مل جائیں گے بلکل ٹھیک ہوگے گھر تشریف لے آئے تشریف لے آئے گھر صبح تشریف لے گے قبرزدان کتنے ایسے مریض جو ڈاکٹر کے علم کے مطابق مر چکے تھے مگر ٹھیک ہوگے اچھے ہوگے زندہ ہوگے آگے گھر پہ یہ سب کون کرتا ہے تو آخر جب ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے سب کچھ رب کے دست قدرت میں ہے تو یہ باولے کتے کی طرح ہم کیوں دردر ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں اس رب کی دہلیزِ کرم پر کیوں نہیں آکے سرما سجود ہوتے ہیں جس کے قبضہ و قدرت میں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ہے ایک چھوٹا سا مچھر جس نے جنجیمن است برست کر رکھا ہے جس اسپتال میں اپنے شہر میں جا کے دیکھ لیجئے چھوٹے سی ڈیسپنسری سے لے کے بڑے ہوسپتال تک کھچا کھچ بھرے بھی ہیں لوگ پلیٹ گر رہی ہے جڑھ رہی ہے گر رہی ہے جڑھ رہی ہے کوئی جے پر بھاگا جا رہا ہے اس کو جو ہے یہاں سے بھیج دیا گیا ریفر کر دیا کوئی اجمیر ریفر کر دیا کوئی کام بھی مطلب یہ کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے یہ تو دنیا جانتی ہے اور مسلمان کو زیادہ جاننا چاہیے اس لئے کے مسلمان ہیں وہ مگر حیرت یہ ہے جس قوم کا یقین اللہ کی ذات پر اس کے رسول پر اس کے کتاب پر اس کے کعبہ پر اس کے احکام پر ہے اس قوم کا یہ مزاج ہے جو من میں آئے سو کریں گے اور پھر کرم فرما لوگ ہیں یہ تو یار مولانا کے ساتھ اٹھا بیٹھتا ہے یہ کیوں نہیں صدران میرا کام صدرانہ نہیں ہے بھائی صاحب میرا کام بلغو انی ولو آیا اگر ایک بات بھی جانتے ہو تو قوم تک پہنچا دو وہ میں کر رہا ہوں